مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل قرآن زیادہ تر تو غیر مسلموں کو خطاب کرتا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ اسلام برحق مذہب ہے اس کو فالو کرو کیونکہ نبی کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ پروپر پورے ہوتے تھے وہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے کہ کلمہ بڑھ رہے ہیں اور کام سارے الٹے الٹے کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے تھے تو اس لئے قرآن خطاب کرتا تھا زیادہ تر غیر مسلموں کو آپ دیکھ لیں قرآن میں زیادہ خطاب غیر مسلموں کے لیے تو کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جو اسپیشلی کس کے لیے نازل ہوئی ہیں اہل اسلام کے لیے سورہ حجرات پوری مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے اور قرآن میں کچھ نصیحتیں مسلمانوں کے لیے تو میں کوشش کروں گا سورہ حجرات کا کچھ خلاسہ آپ کے سامنے پیش کر دوں اور سورہ لقمان کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ دینداروں کے اندر کچھ فالٹ ایسے آج بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جن کو سورہ حجرات نے ہائلائٹ کیا سمجھ رہے ہیں وہ نمازیوں میں بھی ہیں وہ مسائل وہ حاجیوں میں بھی ہیں وہ داڑی والوں میں بھی ہیں وہ ٹوپی والوں میں بھی ہیں اس لئے سورہ حجرات ضرور پڑھا کریں کچھ اللہ نے احکام سورہ نور میں دی ہیں وہ بھی خاص طور پر اسپیشلی مسلمانوں کے لئے ہیں تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں اگر میں بیان کر دوں تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ نور سے سورہ نور میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَيْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ اَحْلِهَا ابھی سے نیت کر لیں ان تمام احکام کو ہم نے اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے اے ایمان والو کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل مت ہو جب تک موچی آواز سے سلام نہ کر لو سامنے والا جواب دے کے اجازت نہ دے دے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب مولانا صاحب آج تک کبھی ہم کسی کی دوار پھلانگے کسی کے گھر میں نہیں گئے ہیں آپ یہ آیتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہو جیسے تبلیغ والے ہمیں یاد ہے پہلے کسی کے گھر جاگتے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے اللہ علیہ اللہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے پڑھا ہوئے تو آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو پہلے نا ایسے تبلیغ پہ بڑا ظلم ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے پڑھا ہوئے تو ہمیں کیوں پڑھا رہے ہو کلمہ بھئی اگلی بات سنتے ہی نہیں تھے تو وہ پھر اگلی جملہ کہتے تھے کہ بھئی اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے ہم یہ بتانے نہیں آئے کہ آپ نے بھی پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے ہم یاد دھیانی کرانے آئے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے وہ تو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں ورنہ وہ اسی وقت شرع سمجھا دیتے تھے دو مرٹ میں وہ بیچارے پولیس میں نہیں ہیں تو بس کہہ کے چھتے نکل جاتے ہیں آگے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن نے کہا کہ without permission کسی کے گھر میں مجھ جاؤ تو ہم کبھی بھی کسی کے گھر میں ہم تو اپنے گھر میں بی بی سے پوچھے بغیر نہیں جاتے کسی کے گھر میں کہاں سے جائیں گے ہے یہ نا تو ہمیں یہ آیتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں دیکھیں قرآن کی جب بھی کوئی آرڈر ہوتا ہے نا اس آرڈر کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ایک روح جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن مَا بَابْ کو اُفْ مت کرو یہ ظاہری حکم ہے اس کی ایک روح ہے روح کیا ہے قرآن چاہتا کیا ہے کہ معاشرے سے کیا اُفْ لفظ ختم ہو جائے قرآن چاہتا ہے مَا بَابْ کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہی اب آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے اببہ کو محاذ اللہ مکہ لگا دیا اب اببہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں اُفْ نہ کرو آپ کہہ رہے ہیں اببہ میں نے اُفْ تھوڑی کہا ہے میں نے تو مکہ لگایا ہے اببہ کہے گا مُفْ سے منا کیا جا رہا ہے تو مکہ لگانے کی کہاں اجازت ہوگی کیا خیال ہے بھئی اس کی روح کیا ہے اس آرڈر کی کہ کسی کے گھر میں ویداؤڈ پرمیشن مت جاؤ اس کی روح یہ ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو جب آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت گھستے ہو ان کے گھر کی عورتوں پر نظر پڑ جاتی ہے آپ کی وہ کچھ کام چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے نمائیاں ہو جاتے ہیں کچھ برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر اسلام برائی پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے برائیوں سے پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی جو بخاری اور مسلم میں تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستیذان لعجل البصر کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ without permission مت جاؤ وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہاری کسی کے گھر پہ نظر نہ پڑے اس کی permission کے بغیر کیا مطلب ہوا حدیث کا کہ اصل میں داخلے سے نہیں روکا جا رہا نظر ڈالنے سے روکا جا رہا ہے یہ نبی نے اس لیے تشریح کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کر کسی کے گھر میں جھانکے اور پورا سروے کرے اور دروی نے لگا لگا کے دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے اور جب اسے کہا جائے کہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے تو وہ پھر جواب میں کہے کہ قرآن نے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا ہے جھانکنے کا لفظ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا دوربین کا لفظ دکھاؤ قرآن میں کہا ہے ہے بھئی قرآن میں ہے کہ چھت پہ کھڑے ہونا منع ہے حرام ہے یہ کہا ہے دکھاؤ قرآن میں دوربین لے کے جھانکنا قرآن میں منع ہے یہ دکھاؤ بڑے آئے ہیں مولوی بنے پھرتے ہیں اپنی طرف سے قرآن کی تفسیریں کرتے پھرتے ہیں قرآن میں لکھا ہے لا تدخلو داقل متو میں داقل دھڑی ہو رہا ہوں میں تو اپنی چھت پہ کھڑا ہو کر دوربین سے دیکھ رہا ہوں خوبڑی میں آرہی ہے بات سمجھ میں ایک ایک چیز قرآن و سنت ڈیفائن نہیں کرتے پھوک سمجھ لو قرآن و سنت اصول اور ذابطے بیان کرتے ہیں پھر اقل مند لوگ اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں ان اقل مندوں کو مجتہی دین کہا جاتا ہے تب یہ قرآن قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو ڈیفائن کریں اس قرآن کو آپ کیا کریں کیا مطلب قرآن کا ظاہر کافی نہیں ہے اس میں مزید آپ کو کچھ ڈیٹیل میں مو سے بولنا پڑے گا آپ کو جب جملہ انکمپلیٹ ہوگا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے خوب سمجھ لیں قرآن کیا کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا لیتو بیہینا تاکہ آپ مزید اس کو ڈیفائن کریں ڈیٹیل میں جائیں آپ قرآن میں وہ ڈیٹیل نہیں ملے گی تو کیا نبی جب ڈیٹیل میں بیان کریں گے وہ بیان کرنا کافی ہو جائے گا قرآن کہتا ہے نہیں پھر یہ تفکر غور و فکر کر کے مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو سورہ نور سے اخذ کیا ہے پہلے حدیث نے اخذ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ بھئی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کسی کے گھر میں وداوٹ پرمیشن داخل مت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اخذ کیا اللہ نے داخلے سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ کسی کے گھر میں نظر نہ پڑے تو اصل چیز نظر سے روکنا ہے داخلے سے روکنا نہیں ہے کیونکہ داخل ہوتا ہی نظر پڑے جاتی ہے اس لیے منع کیا جا رہا ہے اب جو آپ چھت پہ چڑھ کے کبوتر بازی کر رہے ہو اور انٹیوں کو جھانک رہے ہو اور آپ کہو قرآن میں داخلے کا ہے تو چھت پہ چڑھنے سے تو منع نہیں کہ ہر آدمی آزاد ہے اپنی چھت پہ چڑھ سکتا ہے میرے باپ کی چھت ہے یہ ہم جب چھوٹے بچے تھے کسی کے پیسے گرتے ہیں ہم زمین سے اٹھا لیتے ہیں میرے پیسے ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملے ہمیں تمہارے پینٹ سے نہیں ملے اللہ کی زمین سے اسی لڑائیاں ہوتی تھی نا بھئی اللہ کی زمین سے ملا ہے بڑے بڑے پھڑے ہوتے تھے ہمارے چوتھی پانچویں کلاس میں اسی پر میرے اببہ نے مجھے دیئے ہیں پیسے میری امام نے کر چلتے ہوئے دیئے ہیں میں چھولے چاٹ کھاؤں گا وہ کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں اس پہ لڑائی تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگی ہم تو اپنی شد پہ کھڑے ہیں بھائی ہماری آنکھیں ہیں میرا جسم میری مرضی میری آنکھیں میری مرضی یہ جو فضول لارے چل رہے ہیں تو قرآن نے کیا نبی نے اس کی کوئی ڈیفائن کیا اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی گھر میں چھانک لیا تحقیق داخل ہو گیا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا نہیں ہوں آپ چلے گئے پھر آپ اب آپ اس سے خود بھی اشتہات کر کے اخص کر سکتے ہو بہت سی چیزیں کہ بھائی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے آپ کسی کی پرائیویسی میں اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کرو یہ اسی ویسے تو اس پہ الگ سے آیتیں بھی ہیں لیکن اگر نابی ہوتی تو اس آیت کی روشنی میں بھی یہ عمل حرام ہو جاتا آج دینداروں میں یہ مرض ہے یا نہیں آپ کسی کو موبائل پکڑا دو وہ چیک کرنے لگے گا گیلری میں جا کے بھائی آپ کسی کی موبائل کی گیلری کیوں چیک کر رہے ہو ہے بھائی سکتے ہیں اس نے اپنی بی بی کی تصویر رکھی بھی ہو بچی کی جوان بیٹی کی تصویر ڈالی بھی ہو کسی نے انڈیا سے خاتون نے مجھے فون کیا میرے اببا کا موبائل کسی نے دیکھ لیا میری تصویر دیکھ لی پتہ چل گیا یہ فلاں کی بیٹی ہے تو اب وہ لٹو ہو گیا اب وہ باتوں باتوں میں گھما گھما کے رشتے کی بات چلا رہے اببا کو پتہ ہی نہیں چل گیا یہ ہو گیا رہا ہے بڑے مسائل ہوئے بڑے پھڑے ہوئے پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے یہ چیز فتنوں کا سریعہ بنتی ہے بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں اس سے آپ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں یہ لڑکیوں کی تصویریں موبائی میں رکھی ہوئی حالکہ وہ ہو سکتا ہے اس کی محرم ہو تو بدگمانیاں کے تمام دروازے اسلام نے کیا کر دی ہے بند اپنے گھرے مان میں جھانکو بھائی دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو نبی نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں کان لگا کے بات کر رہے ہوں کان ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں دیسرا ان کی پرمیشن کے بغیر اگر چکے سے سنے گا آپ نے فرمایا اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسہ ڈالیں وہ اپنی پرائیویٹ ہوتے تھے آنکھ بند کر کے کوئی آیا اور بات چیز شروع کی وہ آنکھ کھول کے بتا دیتے تھے بھئی میں سو نہیں رہوں میں جاگ رہا ہوں ایسا نہ کوئی ایسی بات شروع کر دو جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے گھنہ بن کے خراتے لینا شروع کر دے گا یار پتا چلے ان کی باتیں ہیں کیا آپس میں ان کی باتیں ہیں کیا البتہ جہاں کوئی خطرہ ہو خطرہ ہو واقعی خطرہ ہو پھر احتیاط کیلئے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے انسانی شکل میں آئے نا انسانی شکل میں آئے اجنبی تھے بچھڑے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن نہ ہو تو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ دروازے پہ کھڑے ہو کر بات سن رہی تھی وہ کیوں سن رہی تھی بھئی کوئی دشمن تو نہیں ہے کہ یہ ایسا نو میرے شوہر کو نقصان پہنچا دیں یہ یہاں کوئی ایسا جان کا خطرہ مال کا خطرہ ہو وہاں تو مجبوری ہے لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں تو یہ مسئلہ ہوا دوسرا اخلاقی جرم جو قرآن بیان کرتا ہے یغزو من ابساری سورہ نور میں اے ایمان والو اپنی نظروں کو چھکاؤ انٹرنیٹ پر بہودہ فہوش فلمیں دیکھنا یہ نوجوانوں میں بڑی بیماری آگے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں آپ گاڑی میں کسی کو لے کے جائیں کسی خاتون کو اپنی بیٹی کو بٹھا لے ساتھ وہ شیشہ اس پر فٹ کر دے گا جو گلاس ہے نا ڈرائیور کیا کرے گا اوبر اور کریم والے جو میرا بیان نہیں سن رہے وہ کس پر فٹ کر دیں گے یہ خیانت ہے یا نہیں ہے ہم نے ایسے خاندانی لوگ بھی دیکھے ہیں کہ آپ مستورات کے ساتھ سفر کریں وہ اس کلاس کو اوپر کر دیتے ہیں تاکہ نظر ہی نہ پڑے پیچھ امسان کی آنکھوں کا دو منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ شریف آدمی ہے یا دونم براد تو کبھی بھی کسی کی بہو بیٹی پر نظر ڈالنا جھانکنے تانکنے کی کوشش کرنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے دو لڑکیاں آئیں موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا وہ گئیں اپنے اپا کو بتایا تو اپا نے کہا کہ جاؤ موسیٰ کو لے کر آؤ میں ان کو عجرت دینا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ آگئے تو بیٹیوں کے باپ نے کیا کہا کہ یہ شخص ایماندار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے ان کو آپ اپنے گھر میں ملازمت کے طور پر رکھ لیں تو ایمانداری کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی دیر میں انہوں نے یہ آرہی میرے خالباس دو منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ کیا ہیں یہ پرہزگار ہیں ظاہر ہے آنکھوں سے اندازہ لگا کہ ہم دونوں بہن جوان ہیں لیکن اس نوجوان نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا یہاں میں ایک درمیان میں چھوٹی سی بات کر دوں اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لی تو یہ دقیناً دو نمبر ہی ہے یہ ضروری نہیں ہے بعض دفعہ کسی عذر سے دیکھنا پڑتا ہے سمجھتے ہو عذر سے دیکھنا الگ چیز ہے مثال کے طور پر آپ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی آپ کو خطرہ ہے کوئی جاسوس تو نہیں ہے خاص طور پر مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی کے گھر سے کوئی آگیا ہو کہ میں اپنے شہر سے بہت بیزار ہوں آپ ہی کی بیوی آئی بھی ہو میں اپنے شہر سے بہت بیزار ہوں اور آپ اسی کو مشورہ دے رہے ہو کہ اس کے فوراں طلاق لے لو اس سے بعد میں دیکھا تو آپ کی وائف ہے جج کے لیے لازم ہے کہ جب گواہی کوئی عورت دے گی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو مجبوری ضرورت سیکیورٹی میں دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ تو وہ الگ احکام ہے لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں کسی کی انٹی کو جھانکے دیکھ رہے ہو بھئی کسی لڑکی کو جھانکے کیوں اس کیا ضرورت ہے تمہیں دکاندار کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے ایک دکاندار نے مجھے بتایا کہ میں نظر پہ بیان سنتا ہوں میں مو نیچے کر کے رکھتا ہوں انٹیاں آگے نا رش بہت ہوتا ہے اتکے دنوں میں وہ ایسے ہاتھ صاف کرتی ہیں بڑے مسجد پتہ ہی نہیں چلتا وہ یہاں سے کوئی لوکٹ ان کی جیولیری کی دکان تھی انہوں نے کہا وہ تو ہم یہ یہاں لوکٹ رکھا ہم یوں دیکھ رہے ہو اب پگڑ لو کونسی انٹی ہے تو میں نے کہا بھئی ایسی صورت میں تو آپ دیکھ سکتے اس کو اب یہ نہیں کہ انٹی سے کہیں کہ نقاب ہٹائیں یہ تو جائز نہیں ہے جو پہلے سے جس کا نقاب ہٹاوا ہے تو ایسی ضرورت میں اس کو تو ضرورت کے حکام الگ ہیں لیکن نارملی نظر جھکی بھی ہونی چاہیے اٹھی بھی نظر اللہ کو پسند نہیں ہے تو بچیوں نے دو منٹ میں اندازہ لگا لی کہیں پرحزگار ہیں صحت مند بھی ہیں تو اببہ نے فوراں کہہ دیا کہ بھئی اگر یہ صحت مند بھی ہیں پرحزگار بھی ہیں تو ملازم نہیں رکھوں گا داماد بنا ہو گئی کیونکہ داماد اس سے بہتر ہو نہیں سکتا جو صحت مند بھی ہو اور پرحزگار انہوں نے یہ نہیں دیکھا کماتے کتنے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمانا ہونا چاہیے شرافت ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں اور بغیر شرافت کے جب پیسہ آئے گا تو شر اور آفت لے کے آئے گا سمجھتے ہو پھر تو دوسرا حکم اللہ نے بیان کیا نظروں کی حفاظت کرو مردوں کو بھی حکم دیا عورتوں کو بھی اگر کسی خاتون کو کسی کا بیان سننے میں کسی کو دیکھنے میں تلذد حاصل ہو رہا ہے اس کی طرف دبیعت عشق معاشقہ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے لیے اس مولانا کو دیکھنا جائز ایکٹروں کو بھی وہ تو ویسے ہی فلمیں دیکھنا تو کہاں سے جائز ہو گیا تو اس مولانا کو بھی دیکھنا جائز ہو بعض دفعہ دین کا لیبل لگا ہوتا ہے کہ ہم تو جی بیان سن رہے ہیں حضرت جی کا وہ حضرت جی آپ کو پسند اتنے آگئے دل میں بس گئے اب وہ حضرت جی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا اور وہ وہ الگ سے فیلنس ہی شروع ہو گئیں تو ایسے موقع پہ آپ کا شیخ و مرشید آپ سے کہے گا آپ حضرت جی کے علاوہ کسی اور کو سننے آگے ایسے بزرگ کو سنیں جن کے موں میں دانت نہیں ہے خواتین کے مجمع میں جوان عالم کو بیان کی بھی اجازت دی جاتی وہ تو بہت سختی کرتے ہیں ٹھیک ہے آج کل علماء اتنی سختی نہیں کر رہے جوان عالم کو بھی اجازت دیتے ہیں بھئی ٹھیک ہے اور عورتوں کو بھی اجازت دیتے ہیں جوان عالم کا بیان سن لکھ تاکہ دین کی دعوت پھیلے سے اب زیادہ سختیاں کریں گے تو دین کی دعوت بھی تو محدود ہو جائے گی نا لیکن عورت اگر سمجھتی ہے کہ مجھے بیان سننے سے معاشقہ پیدا ہو رہا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں گھر سے بھاگنے کے خیالات آ رہے ہیں کوئی پھر آپ کے لئے یہ سننا جائز نہیں ہے یا تو آڈیو سنیں آڈیو سے بھی خطرہ ہے تو نہ سنیں آپ آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو سنیں آپ جن سے آپ کو خطرہ نہیں ہے ہر ایک کو ہر ایک سے خطرہ نہیں ہوتا کسی کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے کسی کو کسی خطرہ ہوتا ہے خیر تو یہ اللہ نے حکم دیا پھر اللہ نے اسی سورہ نور میں حکم دیا انکحل ایاما یہ سارے مسلمانوں سے خطاب چل رہے ہیں غیر مسلموں سے نہیں چل رہے قرآن نے اسی سورہ نور میں کہا انکحل ایاما من کوم یہ تو میں بار بار کہتا رہا ہوں اس کو میں زیادہ نہیں بیان کروں گا اللہ نے ماں باپ سے کہا اپنے بالغ لڑکے اور لڑکیوں کا نکاک کرا دیا کرو ایاما ایم کی جمع ہے ایم کہتے ہیں جو بالغ ہو مگر اس کی شادی نہ ہو چاہے بیوہ ہو طلاقی آفتہ ہو یا کمارہ ہو بس بیوی لیس اور عورت شوہر لیس ہوگی تو وہ ایم کہلائے گا اللہ کہتے ہیں کوئی عورت بداؤٹ ہزبینڈ گھوم رہی ہے اس کی شادی کرا کے کسی ہزبینڈ کے حوالے کر دو کوئی مرد بداؤٹ بیوی گھوم رہا ہے اس کو بولو انسان کا بچہ بنو شریف اور خاندانی لوگ ہمیشہ میریڈ ہوتے ہیں بداؤٹ بارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں اللہ کہتے ہیں میری زمین پہ چلو تو فیملی کے ساتھ ہو سمجھتے ہو صحابہ اس میں اتنے حساس تھے ایک صحابی کی بیوی کا انتقال ہو گیا وہ اب بائی زوجہ نہیں تھی ان کی کوئی وہ تلاش میں تھے کہ رشتہ ہو جائے نہیں ملا پہلے بہت مشکل سے رشتے ملتے تھے دو دو تین تین چار چار شادیوں کا رواش تھا عورتیں نہیں ملتی تھی اتنے آرام سے تو ان صحابی کی جب موت کا وقت آیا انہوں نے وسیعت کی جلدی سے میرا نکاح کراؤں لوگوں نے کہا حضرت اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں نکاح کرنے کا کیا فائدہ انہوں نے کہا میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو مجھے نبی نے وسیعت کی تھی اس حال میں میرے سے ملقات نہ کرنا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ بغیر شادی کے زندگی اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے اب نکاح کی جہاں بات آئے گی اپنی جیب میں جھانکتا ہے کہ پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے حضرت ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے ایک مولوی صاحب کی نقل اتار کے بہت مزے لے لے کے سناتے تھے ہمارے دار و لفتہ میں ایک مولوی صاحب تھے وہ شادی نہیں کرتے تھے تو حضرت نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ شادی نہیں کرتے ہیں تو حضرت بیان میں نقل اتارتے تھے انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہیں ایسے نہ بالکل مسکینوں کی طرح یعنی لگی رہا تھا کہ بھئی یہ چاہتے نہیں ہیں یہ ابھی ایڈوکیشن کی وجہ سے پہلے تعلیم جیسے اکثر ہوتا ہے نا حضرت کا خیال تھا یہ جواب دیں بھئی ابھی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جائے ابھی تعلیم ابھی تو میں مفتی بنوں گا عالم بنوں گا پھر میں بزنس کروں گا پھر اس کے بعد یہ ابھی رشتہ نہیں مل رہا تلاش میں ہے جیسے کوئی رشتہ ملے آپ کے علمے ہو تو بتا دیں تو ان میں سے کوئی جواب نہیں حضرت نے پوچھا بھئی تنا عرصہ ہو گیا آپ اپنی عمر دیکھو شادی کیوں نہیں کرتے تو حضرت نقل اتار کے کہتے تھے وہ کون کہتے تھے پیسے ہی نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں تو آج جب کسی سے بات کرو یعنی بچارے کی مظلومیت بیان کر رہے ہیں غریب آدمی تو یہی سوچتا ہے نا مفتی صاحب آپ چار چار شادی میں بیان کرتے ہو اور ہمیں کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں آپ کی چاہت سے تھوڑی ہو جائے گی لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں بھئی کماتا کیا ہے کردہ کی ہے تو اگر آپ کو کوئی رشتہ غربت کی بیس پہ دے ہی نہیں رہا تو پھر تو آپ کیا ہیں مجموع ہے بھائی کوئی دے ہی نہیں رہا لیکن اگر آپ غریب ہیں اس کے باوجود رشتہ مل رہا ہے پھر آپ کا شریع ذر نہیں پھر اللہ پہ توقل کرو سورہ نور میں اللہ نے کہا ماباپ کو کہا نکاح کی برکت سے اللہ بسطر رزق کر دے گا تو یہ بھی سورہ نور کا حکم میں کرتے ہیں نا بعدہ کہ اس کو ہم پورا کریں گے کیا خیال ہے بھئی بھائی